بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پر مجھے نظر آئی ہے جی یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا جی جس نے یہاں پر کنیاں وغیر لگائیں مچھلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ہی ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے ہیں یہاں ساتھ آج کی لوگ آغاز کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کیا الحمدللہ الحمدللہ پاک کرم اور فضل سے ہم لوگ اب اپنا گھر بنا رہے ہیں اپنا کچھا گھر بنا رہے ہیں آپ سب لوگوں کے دعاں کے وجہ سے آپ سب لوگوں کے سپورٹ کو دیکھنے کے وجہ سے تو کل اور پخشن میں بھی لوگ نہیں بنا پائے گھر کا ہم لوگ نہیں بنا پائے اس وجہ سے کہ جو مستری جو ہے گھر بنانے والا وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا اصل میں ہم لوگ تو پوری فیملی ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی مستری کی ضرورت پڑتی ہے ساتھ کام کروانے کے لیے اس وجہ سے ہمیں ایک دو دن سے مستری نہیں مل رہا تھا تو مجھے گھر میں پھر کھانے کے جو نہ بلوگ بنا اپنے ویرسائی جو نہ شیئر کرنے پڑے تھے لیکن الحمدلہ ہم لوگوں نے گھر کا کام سٹارٹ کر دیا جو کام ہم سے ہو پایا ہم لوگ خود کر رہے تھے لیکن جو مستری کام ہے وہ مستری خود کریں گے تو ایک دو دن سے وہ ہمیں نعمی رہے تھے تو انشاءاللہ کل سے ہم نے ان سے بعد کی کل سے وہ آئیں گے تو کل سے انشاءاللہ لگاتار ہم لوگ جنہ اپنے ویرسائی ویلوگ گھر کے ہی شیئر کریں کیونکہ آگے اب ہمارا گھر کے ہی کام ہے اس کے علاوہ اور تو مطلب کہ اب سردیاں بھی آستہ آگے آ رہی ہیں اچھی خاصی مطلب کہ رات کو سردی پڑتے ہیں یہاں پہ گاؤں میں بہت اچھی خاصی پڑتی ہے تو ہم لوگوں سوچ رہے ہیں کہ دن ٹائم کی جو سردی پڑتی ہے نا وہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اپنا گھر کمپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ سردی میں بھی کام نہیں ہوتا تو آج بیسے میں ہم لوگ میں دو دن سے گھر میں بلوگ شیئر کیا اور آج میں پھر باہر نکلا ہوں کھیتوں میں تو میں نے کہا وہاں پہ جاتے ہیں جی آہ آپ نے بہت ساتھ خوبصورت سے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ ابھی شام ٹائم جو نا سورج غروب براتے تو بھی ہو بڑا خوبصورت سا آ رہتا ہے اور ابھی مکی کی فصل بھی پاک چکی ہے تو آج انشاءاللہ کچھ لیاں بھی توڑ رہیں گے گھر میں جا کے بنائے کریں گے انشاءاللہ آپ وہ بھی ضرور پسند رہیں گی اور کوئی اچھی چیز نظر آئے گی وہ آپ ساتھ ضرور شیئریں گے گی تو امید ہے آپ ہمارے آج کے بلوگ ضرور پسند آنے والا ہے اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور تو جی یہ وہی مکی فصل ہے جو اس دن ٹریکٹر حال سے رہے تھے تو میں نے آپ کو دکھائی دی تو ابھی آپ چیک کرنی کتنی بڑی ہو چکی ہے اور اس مکی میں ہم لوگوں نے ریسے بھی پہلے کام کیا ہوا یہاں پر بار کیا اور پانی بھی بگر لگا ہے ہفتہ ہم لوگوں نے اس میں خواد وغیرہ بھی ڈالی تھی تو آج چھلیاں جو ہیں نا ہم لوگ آج یہی سے توڑ کے لے جائیں گے امید ہے کہ ان کے اوپر دانا وغیرہ آ گیا ہوگا اور سردیوں میں جو چھلی بھنے کے خانے کا بہت زیادہ مزت آتا ہے بہت زیادہ جنہ اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں نا آپ کے تازہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ایک بزار میں بنائی ہوئی ملتی ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے کہ یہ تازہ کھڑی اور مہت یہاں سے توڑ کے لے جاؤں گا نا تو اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ اس سے کئی محول بھی بڑا ماشاء اللہ خوبصورت نا میٹھا بن گیا ہوگا ہے گرمی اب دھو بہت کم ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح جس سورج بھی غروب ہو رہا ہے جی اپنے خوبصورت طریقے سے ماشاء اللہ بہت زیادہ یہاں سے اچھا اور خوبصورت سا ویو آتا ہے اگر میں تھوڑا سا آگے اب جاتا ہوں نا تو آپ کو نہر سے ویو دکھاتا ہوں کیونکہ میں کچھ ویلوگ شیئر کرتا ہوں پھر نہیں شیئر کرتا پھر کبھی آیا تو یہاں پہ ویلوگ شیئر کرنے کے لیے تو محول بڑا ماشاء اللہ یہاں پہ خوبصورت ہے علاقہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے جی یہاں پہ ویوز بہت زیادہ خوبصورت دیکھنے ملتے ہیں اور ہمارے والی سارے بھی زرمین بھی بہت زیادہ زرخیز لوگ یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہوتھاتے ہیں یہ نہر والا بیوت بانشلپ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ مجھے نظر آئی ہے جی یہاں پہ بچہ بیٹھا ہوئے جی جس نے یہاں پر کنیاں وغیر لگائیں مچھلیاں پکڑنے کے لئے تو میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا کہ جو ہم لوگوں نے لی تھی گاؤں میں کچھ لوگ پکڑ کے لئے دریاز سے لیکن یہاں مچھلیاں جو ہے نا نہر میں بہت کم ملتی ہیں اور ملتی بھی اگر ہیں تو وہ چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں تو ابھی میں آیا ہوں یہاں سے میں نے آپ کے بچے سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا تھا جو ابھی اگر میں لگا کے بیٹھا تو مجھے نہیں ملنے کل صبح انشاءاللہ جب ہم لوگ آئیں گے یہ لگا کے سیٹ اپ جو اپنا پورا یہ دیکھیں نا یکنڈیاں وغیرہ یہاں پہ لگیں ہیں آنگے کیڑے وغیرہ جو لگائیں یہ اگر ڈالیں گے تو مچھلیاں پھر ان کو کھائیں گی پھر پکڑی جائیں گے تو یہ مطلب کہ لمبا پرس سے یر ہوتا ہے اتنی دیر بندہ ویٹ نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے نا پھر صبح پھر آئیں گے پھر چیک کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مچنی ہے جو نا پکڑی جائیں گے یہ دھاگے کی مدد سے لمبا جو دھاکہ رکھا ہوئے جو آگے تک یہ ساری اب کنڈیاں آگے ٹیچ کینے ہیں ان کے آگے ہی دھاکتا لگا کر دیر جو بھی ہیں ہم دے بھلک ویٹی میں ہوا چکاریاں ہم دیکھیں جس دن ہم لوگ اس مکی کی پھصل کو کھار ڈا رہا تھا اس دن کتنی کتنی تھی اور ابھی چکریں کتنی بڑی ماشاءاللہ ہوگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر چھلیاں بھی چکریں لگی ہیں اس دن تو چھلیاں بھی نہیں لگی ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی تھی تو ابھی اچھی خاصی ماشاءاللہ چھلیاں لگی ہیں اس کے اوپر پتنی ان کے اوپر دانا صحیح طرح سے لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا لیکن پرندوں نے ان کو ڈیمیج بہت زیادہ قادری سائیڈوں پر جو لگیں ہیں ان کو پر یہ دیکھیں اوپر سے یہ چکریں اس میں پوری فل ہے اور اس میں کتنا فرق ہے یہ ساری اوپر سے ڈیمیج ہوگی مطلب جو دانے وغیرہ لگے تھے وہ سارے پرندے اوپر سے کھا گئے ہیں مطلب یہ ختم نیچے بچے گی جو بچی میں باقی سارے قراب ہو گئی اتنے سے تو ان میں سے ہم بھی کچھ لے کے چلتے ہیں اور ویسے بھی سردیوں میں یہاں پر جو نا مکی فصل زیادہ لگائی جاتی ہے اور چھلیاں جو نا بڑی ٹیسٹی اور مزدار لگتی ہیں خاص طرح جو بنائی کی جاتی ہیں ہم لوگ نے ایک دفعہ اپنے ویلوگ بنایا بھی تھا جب ہم لوگ نے چھلیاں بنائی کی تھی لیکن انشاءالہ دوبارہ پھر اب مہم پر ساتھ جو نا ویلوگ شیئر کریں گے ہم لوگ اصل میں ہم لوگ رہتے ہیں جی گاؤں میں تو گاؤں پہ ہم لوگ وہ آپ ساتھ چیز نہیں کر پاتے وہاں گھر ہے جو تو جب ہم لوگ یہاں پہ اپنے گھر میں شیفٹ ہو جائیں گے اپنا گھر یہاں پہ بنا لیں گے نا تو پھر ہم لوگ رہیں گے بھی فصلوں میں کھیتوں میں رہیں گے تو وہاں پہ آپ ساتھ جو نا روز ایک اچھی سچی ویڈیو آپ ساتھ شیئر کیا کریں گے اچھی سچی ریسپی آپ ساتھ شیئر کیا کریں گی بس آپ لوگ نے دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ آپ گھر جلدی سے جلدی بن جائے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر میں یہاں پر شیفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ جب صبح اٹھا جاتا ہے تو بھی ہوئی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت نظر آتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے جی فصلوں میں رہ کر پہلے جو چاول کی فصل لگی ہوئی تھی وہ نارمل چاول تھے مطلب کہ وہ جو پھول جاتے ہیں زیادہ میرے خیال میں وہ جو پھلیاں بناتے ہیں نا وہ والے چاول چاول تھے لیکن ابھی جو اصل چاول ہیں وہ ابھی لگے ہیں جی اس طرح کے یہ لگا ہوا ہے یہ سوپر چاول لگے ہوئے جو اچھے والے مہنگی ہوتے ہیں اور جن کی اصل مطلب کی بریانی بنائی جاتی ہے تو ان کی کاش تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے یہ ان سے ایک دو ماہ زیادہ دیر تک جو نہ لگے رہتے ہیں اور گائے جاتے ہیں اور یہ لیٹ لگتے ہیں سب چاولوں کی بعد یہ لگتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اچھے چاول ہوتے ہیں لیکن جو نارمل ہوتے ہیں مطلب کہ جو پھلیوں کے لیے بنا جاتے ہیں جو پھول جاتے ہیں وہ پہلے لگائے جاتے ہیں اور پھر کٹائی کیاتے ہیں جیس طرح میں نے آپ پہلے دکھایا تھا تھا نا وہ سارے پھلیوں والے تھے لیکن اچھے والے ہیں انشاءاللہ بہت جل ہمارا بھی یہاں پر گھر بن جائے گا نا تو پھر ہم لوگ یہیں پر رہیں گے یہیں پر کوکنگ کیا کریں گے سارے کام پھر ہمارے اللہ حمدہ یہیں پر ہوں گے تو پھر جو نا اصل بھی روز دیکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ بہت جلد سے جلد ہمارا یہاں پر گھر بن جائے اور انشاءاللہ ہم لوگ اسے یہاں پر ہمارا بہت زیادہ دور ہے یہاں سے جو ہم لوگ یہاں پر گلوگ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں تو جب ہم لوگ یہیں پر رہیں گے نا تو آپ کے ساتھ پھر اچھی ہم لوگ شیئر کرتا ہوں گے اصل میں کم سکم ہمیں ایک ڈیڑھ کلومیٹر سفر دھوزتا ہے کرنا پڑتا ہے پیدل ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو جب لوگ یہی پر رہیں گے تو نئے نئے ایڈیاز ہم لوگ ہمارے ذہن میں آئیں گے اچھے سچے لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جب ہمارا گھر یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا بن جائے گا اور سب سے بڑی ٹینشن یہ بھی ختم ہو جائے گی کہ انشاءاللہ ہمارا گھر بھی جنب بہت جل اپنا خود زمین ہم لوگوں نے ایک کنال ٹھیکے پر لی تھی تو اس میں آٹومیٹی خود ہی غاس ہو گئی ہے کیونکہ یہ خالی پڑی رہی ہے زمین تو یہاں پر جانا خود ہی غاس لگی ہے ہم لوگوں نے اس پر ورف نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا تو یہ خالی پڑی رہی ہے بہت دینوں سے گھر تو ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ہم لوگوں نے کام کیا تھا یہاں پر لیکن ابھی تھوڑا سا کام جائے گا تو پہلے یہ خالی پڑی رہی ہے تین چار ماہ مطلب کے تو میٹی بغیر ہم لوگوں نے دلوا دیسے لیکن یہ خالی پڑی رہی ہے جس کو اسے گھاس یہاں پہ آٹومیٹی خود دیو گئے تو یہ جب آتے ہیں یہاں پہ لکڑیاں آہ بکڑیاں چروانے کے لیے تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے جب وہ اپنی جو بکریوں کو یہاں ایزلی چرا سکتے ہیں اور کچھ کام ہم لوگوں نے اس دن کیا بھی تھا ماں جی میں نے اور حسیب بھائی نے یہاں پہ آیا تھے جو ہم لوگ کر سکتے تھے وہ کچھ ہم لوگوں نے کام کیا تھا یہاں پہ لیکن ابھی تھوڑا سا کام جانا وہ مستری کا اب وہ آئیں گے ہمیں گائیڈ کریں گے تو پھر آگے ہمارا جو پرسیجر وہ شروع جائے گا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کا موں اس سائیڈ پر رکھنا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ایرے وغیرہ کہاں سے ہم لوگوں نے نکالنے ہیں جی وہ ساری باتیں جو نہ پھر مستری بناتے ہیں جی اگر ہم لوگ اتنے کاریگار ہوتے تو ہم لوگ کب کب اپنا گھر تیار کر لیتے تو ٹائم نہیں تھا ان کے پاس تو ہم لوگوں نے بات کی کل ان سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ساتھ جو نہ اپنے گھر کے ہی لوگ شیئر کریں گے اور سب سے بڑی ہماری خوشی کی بات یہ ہی ہے کہ اب ہمارا گھر انشاءاللہ اپنا تیار ہونے والا جی اور پھر محول بھی دیکھنا جی کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے جتنا ہمیں دور سے چل کے یہاں پر آئینا پڑتا ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر نہیں آنا پڑے گا یہ ہی پر ہم لوگ پھر رہیں گے جی کپاس کے ابھی لاس ٹائم آج سکا ہے مطلب کہ اس کے بعد اس نے کٹائی ہو جانا ہے تو جو ابھی اس کے اوپر ڈوڈے وغیرہ ہے جو یا کپاس لگی ہو یہ نکال کے اس کے بعد اس کو کٹائی کر دیا ہے کیونکہ فل سردی میں بھی یہ پھر ڈیمیج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں کیڑے پھر گئی تک کیڑے پھر گئی ہے بینیوں کی دیکھنے جی ابھی تک چنائی ہو رہی ہے جی میں یہاں پہ آئی ہوں تو کچھ بینی یہاں پہ توڑ کر کر لیکن ان کے ریٹ میں حساب سے جانا اچھے ہوں گے ہمارے دل نہیں کرتا مطلب بنیہ بنانی کیلکہ کہ میں موسم بھی نہیں رہا لیکن جو دو شوقین ہیں وہ کھاتے ہیں کمارا آج کی بلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمیں چینوں کو لائک کیجئے گا شیئر اور سب سے آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کل سے ہم لوگ آپ ساتھ اپنے گھر کے بلوگ ضرور شیئر کریں گے تو آج کی بلوگ ایک ہم پر اینڈ کرتے ہیں ملتا ہی نئے بلوگ میں تب تک لئے جلال